بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ابھی جو میری ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں اوفیشلز کے ساتھ وہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور جو میں اسلام آباد کے لوگوں سے ملا ہوں جنی کاؤنسلنگز تھی ان کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں ان کا جو رویہ تھا جو انہوں نے مجھ سے ملاقات کی وہ بہت زبردست تھا اور اب میں لاہور پہنچ چکا ہوں کل میں لاہور پہنچ گیا تھا آج جو ہے گیارہ تاریخ ہے اور آج ہی تینی کاؤنسلنگز ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوں گی اس کے علاوہ کلی میٹنگز ہیں پرسوی میٹنگز ہیں تقریباً پچاس کے آس پاس لوگ ہیں جن کو ہم ٹائم دے رہے ہیں کاؤنسلنگ کا ان کی اسسپنٹ ہے ریپورٹ میرے پاس بن چکی ہے آگئی ہیں تو اگر کچھ نئے لوگ آئیں گے تو ان کو بھی سسٹیمائٹکلی ٹائم دے دیا جائے گا ابھی چونکہ ہم لاہور میں ہیں تو ہم کر سکتے ہیں لیکن جو معلومات آپ کو دینی ہے وہ جو نیوز آپ کو دینی ہے بہت بڑی ہے اور وہ یہ ہے جو گیون نمبرز ہیں ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر اگر گیون نمبر نہ اٹھائے جائے پانچ بجے کے بعد تو آپ موبائل پہ کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کو ٹائم دے دیا جائے گا کوئی ایشیو نہیں ہے بیرونی ملک ملازمت کے خواہش مند افراد کو کرزہ دیں گے یہ ایوب آفردی صاحب نے ہم کو یہ بتایا تھا اور اب یہ نیوز جو ہے وہ میڈیا میں آ چکی ہے آج کے نیوز کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں ہمارے اور انہوں نے یہ اوورسیز کی نیچے آتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ملازمت کیلئے باہر رکھ جاتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ لوگ زیور بیچتے ہیں وہ لوگ پلوٹس بیچتے ہیں گھر بیچتے ہیں کرزہ لیتے ہیں اور سوٹ پک پیسہ لیتے ہیں یہاں پر بڑا مسئلہ آتا ہے کیونکہ جو باہر کون جائے گا غریب لوگ جاتے ہیں ان کے یہ بڑے مسئلے مسائل آتے ہیں تو اب انہوں نے جو ہماری جو سجیسٹنز تھیں جو ابھی اور سجیسٹنز بھی ہماری ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایم ایو لیں کینیڈا کے اندر جانے کیلئے بات کریں کیونکہ یورپ میں ہمارا ایم ایو موجود ہے لیکن کینیڈا میں نہیں ہے لیکن میرا جو زور ہے میرا جو زور رہا فل ٹائم وہ کینیڈا کے ایم ایو پہ تھا اور میں دوبارہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میری ون ٹو ان بات ہو ان سے تو میں کینیڈا کے ایم ایو پہ بات کروں گا اور اگر ہو سکا تو میری عمران خان صاحب سے ملقات ہو تو میں ان سے صرف ایک ہی بات کروں گا ایم ایو کے حالے سے یہ میرا شوق ہے لیکن جو انہوں نے کر دیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو اس نیوز کے اندر جو انہوں نے کر دیا ہے میں آپ کو وہ انفارم کرتا تھا انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب آپ کو نہ تو گھر بیچنے کی ضرورت ہے نہ سود لینے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے آپ کو جو ہے گورمنٹ کرزہ دے گی بلا سود کوئی کرزہ نہیں ہوگا اس کے اندر ایک روپے بھی آپ سے وہ چارج نہیں کرے گی اور انہوں نے کہا کہ ابھی کرونا کے حوالے سے ہوا کیا ہے یہ جو سیزن گزرا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں تین سال میں گیارہ لاکھ لوگ بہار گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کلکلیشن ہے تین سال گزرے تین سال میں گیارہ لاکھ لوگ کم گئے جو ایک بہت کم فگر ہے یہ بہت چھوٹا فگر ہے پاکستان ایسا ملک نہیں ہے کہ صرف گیارہ لاکھ لوگوں کو بھیجے تین سال کے اندر تو انہوں نے کہا کہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور امید ہے کہ یہ بڑھ جائے گا یہ فگر بڑھ جائے گا یعنی کہ ہم انشاءاللہ مل کر ہم پاکستان کے جو اوورسیزز کی جو ٹیم ہیں گورمنٹ اور ہم ہم مل کر ہم دو ہزار بائیس کے اندر اس سال کے اندر ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ ان کے مطابق جو افردی صاحب ہیں انہوں نے بھی ہمیں یہی موٹیویٹ کیا ہے اور ہمارے خوبی خواہش بھی یہی ہے کہ کم از کم دس لاکھ لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف دو ہزار بائیس میں جائیں اور ٹارگٹ اچیف انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کو میں دو ہزار تیس میں انفرم کر دوں گا کہ فگر کیا رہے یعنی کہ آپ لوگوں کے لئے نیوز یہ ہے کہ اب آپ لوگوں نے یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ نہ تو آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے نہ سوت پر کرزا کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے سوت پیسہ لیا ہوا ہے اور وہ پیسہ کبھی اترتا ہی نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے اور گھر چلے جاتے ہیں مطلب کمانی کے لئے کیا ہوتا ہے اور غریب کا اپنا گھر بھی چلا جاتا ہے تو آپ تمام پاکستانیوں کو جو ہمارا لیبر طبقہ ہے جو باہر کام کرنا چاہتا ہے اوورسیز کام کرنا چاہتا ہے اسے بغیر کوئی چیز بیچے یا کرزا لیے یا کوئی بھی کام کیے وہ جائے گا اس کا ایک روپے خرش نہیں ہوگا ٹکٹ نہ ویزا نہ کوئی اور کاسٹ بلکہ گورنمنٹ سپورٹنگ کرزے پہ چلا جائے گا اور اس کے بعد وہ سسٹم انٹکلی جو اس کا سسٹم ہے اس کے مطابق وہ بھرتا رہے گا اور تین سال کا اس کے ٹائم ہوگا تین سال میں آپ اپنا ایک سٹٹ اپ بنا سکتے ہو یعنی کہ آپ کو کچھ خرچ نہیں ہوگا نہ سود نہ کچھ بکا بلکہ آپ کی سہولت ہوگی اور یہ سہولت انشاءاللہ ہم آپ کو پروائیٹ کریں گے مطلب ہم سے مراد یہ ہے کہ صرف میں نہیں ہم تو پروائیٹ کریں گے ہی ہماری الابیرو اوورسی سرویسز تو پروائیٹ کریں گے ہی بلکہ ہمارے جو اور بھائی ہیں جو لائسنسد ہیں تو یہ تمام سرویس جو ہے انشاءاللہ آپ کو ہم سے مل جائے گی ہم اس میں سپورٹ کریں گے آپ کو اس میں بھی اسسٹ کریں گے یہ کس طرح کرزہ لینا ہے کیا کرنا ہے لیکن وہ ایک سسٹم سے جڑا معاملہ ہے وہ ایسا نہیں کہ آپ بینک جائیں گے آپ بولیں گے جی میں بہار جانا چاہتا ہوں مجھے پانچ لاکر میں دے دیں ایسا نہیں ہوگا وہ ہمارے سسٹم کے تحت ہی ہوگا ہم آپ کو گائیٹ کر دیں گے لیکن اس کے لئے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب وہ اوپن ہوگا اس کی شرائط اس کے فارم ڈاکومنٹیشن ترتیب اس ویڈیو پر چینل میں ملے گی آپ لوگوں نے چینل کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ اس کو لے سکیں مجھ سے سبسکرائب کر لیجئے چینل کو ویڈیوز کو مست مت کیا کیجئے یہ انفرمیشن آپ لوگوں کے لئے ہوتی ہے یہ کرزہ یا یہ سسٹم یا آپ کو بھیجنا یہ آپ لوگوں کے لئے ہے توجہ سے دیکھا رہے ہیں یہ تمام سیریس معاملات ہیں صرف ہم ہی نہیں بلکہ وہ تمام اوورسیز کنسلٹنٹ جو لائسنسٹ ہیں یہ بات دماغ میں رکھیے گا میں ایجنڈوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ سے ہوتل اویٹ کے ملتا ہے تو آپ جو لائسنسٹ ہیں وہ آپ کو یہ سہولت دیں گے انشاءاللہ آپ کو کسی ایجنڈ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ایجنڈ شاید آپ کو پانچ لاکھ کے بھی پچازار مانگ لے گا آپ سے تو آپ کو اس کے لئے ایک روپے نہیں دینا ہے کسی کو آپ نے ایک روپے بھی نہیں دینا ہے اور آپ کو کرزہ ملے گا انشاءاللہ یہ بات دماغ میں رکھیں کہ ایجنڈوں سے آپ نے وچنا بھی ہے انشاءاللہ اللہ حافظ